اسلام علیکم بیماریوں کو جب سب سے زیادہ جو گھر ہے نا وہ ہے آپ کا میدہ جتنی بھی بیماری انسان کو آتی ہیں اس ٹوم میں کی جتنی بھی پرابمن بنتی ہے وہ ہے آپ کا میدہ جب آپ کا میدہ صحیح نہیں ہوگا تو مختلف بیماری میں جنم لیے گی اہستہ اہستہ کوت مدافذ بھی کم ہوتی جائے گی سر میں درد ہوگا طبیعت بوجھ بن جائے گا طبیعت پر کونسیبیوشن کا مسئلہ آپ کو ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ جو اہنا اپنا لائف سٹائل چینج کریں جب تک آپ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے تو ڈاکٹر آپ کی دوائی بڑھاتے جائیں گے جیسے جیسے آپ بولتے جائیں گے ڈاکٹر آپ کی میڈیسن بھی بیسے بڑھاتے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ جو اہنا اپنی کھانے پر توجہ دیں اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نوالہ موں میں ڈالا موں میں جاتے ہی نوالہ سیدھا پیٹ کے اندر جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب تک آپ نوالے کو چوا کر اتنا چبائے کہ وہ موں میں کیمہ بن جائے پھر آپ جو اہنا اسے اندر نگلیں پھر آپ کی میڈے میں جانا جائے تو آپ کو کبھی بھی گیس کی پراؤڈم نہیں ہوگی پھر آپ جو بھی کھائیں گے انشاءاللہ حظم ہوگا نہ ہی آپ کے ساتھ میں درد ہوگا نہ ہی آپ کو کنسیبیوشن کا مسئلہ ہوگا کنسیبیوشن کا مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب آپ کھانا موں کھول کے کھاتے ہیں نوالہ بڑا کھاتے ہیں تیزی سے کھاتے ہیں تو کھانا آرام سے کھائیں کوشش کریں کہ کھانے سے پہلے بانے دیئیں تاکہ جو گزا والی نادی ہے جس کے اندر سے میدے میں گزا جاتی ہے وہ فلیکسیول ہو جائے نرم ہو جائے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو کھانے سے تقریبا پندرہ منٹ پہلے پانی پیئے کوشش کریں کہ کھانے کے درمیان میں بھی پانی آپ کو نہ ہی پینا پڑے اگر آپ کو کوئی ہچکی وغیرہ آگی ہے تو پھر آپ ایک دو گھنٹ پانی کے پیئے سکتے ہیں تو آپ نمبر وان ایک جتنے بھی آپ کے بائیکری آئٹم ہیں فورز والے آئٹم جو آپ باہر سے لیتے ہیں کیونکہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں اور کیمیکلز دو تین دن بعد اپنا جو ہے اثر وہ چھوڑتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں دو تین بعد جتنے بھی آئٹم بائیکری ہوتے ہیں وہ دو تین دن کے بعد خراب ہونا شروع ہے جو کیمیکلز ہیں وہ ہمارے میدے کو نقصان دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا لائف ٹائل چینج کریں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی میدے کی پرابلم نہیں ہوگی سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں لوگ کیا کرتے ہیں صبح صبح چائے اور راس کھا رہے ہوتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں بائیکری آئٹم بہت شوق سے کھاتے ہیں جبکہ ایک قدرتی جو ہے نا جب سورج نکلتا ہے تو تقریبا سورج کا تلق دھوک کا تلق ہمارے کھانے سے بہت زیادہ ہوتا ہے سیون ٹو ایٹی پرسینٹ جو ہے نا وہ دھوک کی روشنی سے ہمارا جو ہے نا سٹومک کام کر رہا ہوتا ہے جبکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو تقریبا سیون ٹو ایٹی پرسینٹ ہمارا جو سٹومک کام کر دیتا ہے پاکستان میں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں صوبہ ہوتے ہی چائے راس یا بیکری آئٹم کھاتے ہیں اس کے بعد دبہر کو کھانا کھاتے ہیں پھر رات کو تقریبا عام روٹین ہے داس بجے پھر لوگ کھانا کھاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں جب تک ہمارا لائف سٹائل چینج نہیں ہوگا تو ہمارا میدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کریں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کونسی چیز نقصان دے رہی ہے جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے جو بیکری آئٹم ہے یا خورات وغیرہ ہے وہ آپ کم کر دیں ڈالیں جتنی بھی ہیں تقریبا چنے ہوگئے یا ڈال کوئی بھی ہو وہ تقریبا اکثر گیس کرتی ہے تو جو چیز آپ کو گیس کرے وہ کھانا کم کر دیں سب سے زیادہ آپ سائلڈ کا استعمال کریں جیسے باندگوپی ہے ٹماٹر ہے اور اس کے علاوہ آپ گاجر کھا سکتے ہیں مولی کھا سکتے ہیں سائلڈ کی طور پر استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی میدے کی پرابلم بہت زیادہ جوہرنا اسی سے حل ہو جائے گی تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہومر ایمی بتاتا ہوں اگر آپ کو گھر پر بنا لیں انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا آپ کا کھانا حضم ہوگا جتنی بھی آپ کو خراب جوہرنا وہ کھا لیں انشاءاللہ حضم ہوگی لیکن آپ کوشش کریں کہ بوک راہ کے کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد پانی ایک بھنٹے تاکہ پانی نہ بھی ہے پانی پہلے بھی ہے کھانے کو چبا کر کھائیں اور تقریباً اکثر لوگ جوہنا کھانا کھاتے وقت مو زیادہ کھلا رکھتے ہیں مو زیادہ کھلا آپ نے نہیں رکھنا کھانا کھانا کھاتے وقت کوشش کریں مو بادگر کر کھائیں مو میں کھانا چھوٹا نوالہ جو وہ ڈالیں پھر اسے چبا کر کیمہ بن جائے یا پھر وہ اپنے پیٹ کے اندر جائے انشاءاللہ اس سے کافی زیادہ پرابلم آپ کی حل ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو ایک ہوم ریم بھی بتاتا ہوں وہ گھر پہ بنا لیں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلے آپ نے سفید زیرہ لینا ہے ایک چمچ ایک چمچ آپ نے سونف لینی ہے اس کا بھی کورڈر بنا لیں اور ایک چمچ آپ نے سفید زیرہ لینے ایک چمچ سونف لینے اور ایک چمچ آپ کو کلونجی دے دیں اس میں آدھا چمچ کالا نمک ایڈ کر لیں تو اس سے جو اینا آپ کو بہت زیادہ جو اس میں نمک آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا نمک جو اینا آپ نے کام ایڈ کرنا ہے سفید زیرہ سونف اور کالا نمک تو یہ آپ بنا لیں اپنے گھر میں تیار کر لیں انشاءاللہ اس سے جو اینا آپ کا میتہ پورا کام کرے گا آدھی چمچ سبو آدھی چمچ شام کھانے کی ایک گھنٹا بعد لیں اس سے آپ کو جو اینا آپ کو برنگ نہیں ہوگی جو ڈکار وغیرہ آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے تو یہ اس سے آپ کو پیٹ میں گیس نہیں بنے گی تو انشاءاللہ کھانا بھی ایزی حضر ہو جائے گا یہ آپ لیں گھر پہ تیار کریں تو میں اینڈ پہ یہ آپ پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنا لائف سٹائل لازمی چینج کریں جب تک اپنا آپ لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے ڈاکٹر آپ کی دعائیاں بدلتے رہیں گے تو آپ سب سے دائیس پہ توجہ دیں سیالن کا استعمال زیادہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ جو اینا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی